دنیا دی ہر چیز تو انو سکھ دے گی کیونکہ جو کرم اچھے ہونگے تا پرماتمہ پوری دنیا دی ڈیوٹی لا دندا ہے تو اڈے نال چلن دی تو انو سکھ دین دی تا جو کرمی ساڈے مارے ہونگے تا پوری دنیا دکھ دیننو تیار ہو جاندی ہے کیونکہ جیسی ایسی پاپنا رکھنی بیسے ہی تا فڑ ملنا ہے اگر نفرت لے کے چلانگے ایک شیشے مرے مو دے کالک مل کے چلے جامانگے تا شیشے نے کارا ہی دکھانا ہے تا جیسی صاف سترے ہو کے شیشے مرے جامانگے تا شیشے نے صاف سترہ ہی دکھانا ہے ایک دنیا ایک آئینے دی طرح ہے جدہ دی تو اڈے اندر لے کرم ہونگے اچھے تا دنیا اچھی ون کے ملے گی تو انو برے تا دنیا بری ون کے ملے گی اچھے دنیا دا دوش نہیں ہے ایچ دوش تو اڈا اپنے کرما دا ہے اس لئے اپنے کرما نو سچے کرو تب دنیا تو خوشیاں مل گیا کرم تیرے اچھے ہیں تو قسمت تیری داسی ہے نیت تیری اچھی ہے تو گھر میں مطرہ کاشی ہے ذرا گار کرنا کرم تیرے اچھے ہیں تو قسمت تیری داسی ہے نیت تیری اچھی ہے تو گھر میں مطرہ کاشی ہے یہ تیری نیت صاف ہے تیرا دل صاف ہے تا تے نو متھرا جان دی لوڑ نہیں کاشی جان دی لوڑ نہیں تیر تھا تے جان دی لوڑ نہیں کیونکہ جینا دی نیت صاف ہے دل صاف ہے دل پریم نڈ پریا ہے او تا جتھے ویٹھے وہی تیرت ہے اس لئے اپنے ہردے نو صاف کریے اپنی نیت نو صاف کریے تیر تھا تے جا کے تندی میل تا اتر جائے گی پر ماننے ہی صاف نہ ہویا ماننے ہی نرمل نہ ہویا تکیگل بنے گی اس لیے تک یہ نا تن پویتر سیوا کیے کہ پائیے تن پویتر ادھو ہی ہونا ہے جدو سیوا کریں گا گنگا جا جا کے چوبی مار لئی کسے ندی جا کے نہ لیا انہا تندی باہر لی صفائی تا ہو جائے گی پر باہر لی صفائی نو پویتر تا نہیں کیا جاندہ جدہ ایک برطن نو بارو جنہ مرجی مانج مانج کے ساف کر لئیے پر جے اندروں ہی گندہ ہوئے تیسی انہوں صاف کما گے ایسی کما گے کہ برطن صاف ہے اہی کہنا نہیں برطن تا گندہ ہے بارو جنہ مرجی چمک رہیا ہے جنہ مرجی سونا ہے پر اندر تا گندگی ہے پائیے انہوں اندروں صاف کرو کیونکہ اندر جدو کوئی چیز پانی ہے نا گندے چپا دے مانگے تا چیز بیارتھ ہو جائے گی بارو گندہ ہوئے مٹی لگی ہوئے اندروں صاف ہوئے تک گل بن جاندی ہے کیونکہ صاف برطن چاہی چیز کھان پینڈے لائے کریں دی ہے اسی طرح یاد رکھو کہ اصلی پویترتہ تندی قدو ہندی ہے جدو ساڑے اندر دی پویترتہ ہوئے اندر دی صفائی ہوئے اور اندر دی صفائی تا سیوا دے نال ہندی ہے سمرن دے نال ہندی ہے اس لئے اپنی نیت نو صاف رکھئے تا نیت تیری اچھی ہے تو گھر میں متھرا کاشی ہے پھر تا کاروچی پہوان ہے اگر ساڑی نیت صاف ہے تا جہے نیت ہی میڑی ہے نیت ہی ساڑی ماری ہے تا پھر ایسی کتے بھی چلے جائیے پھر پگوان نہیں ملے گا اس لئے ان بناوٹ کے اصولوں میں دھرا ہی کیا ہے دل سے نفرت کو مٹاؤ تو کوئی بات بنے تو اڈی گل ادھو پر مات مانا لباننی ہے جدو اندروں نفرتنوں مٹاوان گے ادھو پربودی رحمت دے دروجے کھلنے ہیں ادھو بناوٹی اصول جننے مرجی کری جاؤ کئی برا بندہ بڑا کہندہ میرا آہ اصول ہے انہیں وجہ روٹی کھانی میرا آہ اصول ہے انہیں وجہ پوجا کرنی میرا آہ اصول ہے انہا تو کہندے کی فیدہ اے بناوٹی اصول ہے کی فیدہ یہ تیرے اندرہی نفرت نہ مٹی کیونکہ پرماتمہ نے اندر دی صفائی دیکھنی ہے باہر نہیں دیکھنا تیرا شریر کی کر رہے ہیں تیرا گوھر کرنا اسی لئے تک کیا ہے اپنی اپنی نیت ہے صاحب مسجد میں ہر کوئی نمازی اور میں کھانے میں ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا درہ گار کرنا یہ اپنا کہی ہے بندہ شراب کھانے کے بیٹھا ہے تا شراب کھانے کے بیٹھنے والا ہر کوئی شرابی تا مسجد میں کے بیٹھنے والا ہر کوئی نمازی نہیں ہوتا ہے تا اپنی اپنی نیت ہے کئی میرا بندہ مسجد کے بیٹھا ہوندہ پر نیت ہی ماری ہوندی ہے تاکہی میرا بندہ شراب خانے جو بیٹھا ہندہ ہے اپنے دوستنوں لینڈ گیا اپنے پتنوں لینڈ گیا پر نیت تو دی صاف ہے کہ میں نشانی کرنا تاہو کوئی شرابی نہیں گنے آ جاندہ تو اڑا شریر نہیں گئی شریر کتھے بیٹھا ہے تو اڑی گل نیت دی ہے یہ تو اسی ترمکستان تے فضل کرو اتھے بیٹھے ہو اتھے بیش کے نیت ہی ماری ہے تاہ پھر وہاں فائدہ کی اس لئے یہ تو اپنی اپنی نیت ہے صاحب یہ تاہ اپنی اپنی نیت دی گل ہے اپنی اپنی سوچ دی گل ہے کہ مسجد میں ہر کوئی نماجی اور میں کھانے میں ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا یہ تاہ نیت سچی ہے ایسی جتھے بیٹھے ہیں پر ماتمہ ہوتھے ساڑے نال اس لئے اپنی نیت نو ساف کرن تے یور دے ہو ایک وار پھر کما گے جنہی ایسی کوشش کر دے نا کپڑا ساف پائیے اپنے شریر نو ساف رکھئے انہی کوشش کریے کہ اپنے ہردے نو بھی ساف رکھئے اپنے ہردے تے نفرت دی میلنا چڑھن دئیے بیر بروت تا دی میلنا چڑھن دئیے یہ دہ بار لی توڑتوں بچ دے ہیں کہ تے کپڑیاں نو مٹی نا لگ جاوے یہ دہ بار بچ دے ہیں اسی طرح اپنے اندر نو بھی بچایا کرو کہ کتے نفرت دی میلنا لگ جاوے کتے نندیا چگلی دی میلنا لگ جاوے کسے نو گالی دین دی میلنا میرے اندر چڑھ جاوے ادھا اپنے آپ نو بچاؤ اس لئے ان بنابت کے اصولوں میں دھرا ہی کیا ہے ان بنابت کے اصولوں میں دھرا ہی کیا ہے دل سے نفرت کو مٹاؤ تو کوئی بات بنے کیوں خدا قید کیا ہے دیرو حرم میں یارو کیوں خدا قید کیا ہے دیرو حرم میں یارو رب کو سینے میں سجاؤ تو کوئی بات بنے حضور کہندے کہ کیوں تسی اپنے رب نو مندرہ چھے قید کر کے رکھیا مسجدہ چھے قید کر کے رکھیا کہ میرا خدا ایتھے میرا پگوان ایتھے ایک ہندو کہندہ میرا پگوان مندر چھے ایک مسلمان کہندہ میرا اوہ خدا مسجد میں چھے مکے وہ کہندے کیوں رب نو دیوارہ چھے قید کیتا ہویا ہے کیوں رب نو دیوارہ چھے قید کیتا ہے اس لئے کیوں رب کو قید کیا ہے دیرو حرم میں یارو رب کو سینے میں سجاؤ تو کوئی بات بنے اے نا سوچو رب مندر چھے انہوں محسوس کرو میرے اندر ہے کیونکہ جی اے محسوس کر لے نا کہ میرا رب میری اندر ہے تا تسی جتھے بھی جاؤں گے رب تو اڈے نال ہے تا جی اے محسوس کیتا کہ رب مندر چھے تا بندر نا مندر جی ہے پگوان ایتھنا میں کر لائی ہے دو گھنٹے جا کے دو کڑھیاں جا کے مندر جی پگوان کو بیجا ماں درہ گوھر کرنا فیتہ ساڑا رب دور ہو گیا فیتہ ساڑا پگوان ساڑا جدہ ہو گیا نہیں وہ پگوان جدہ نہیں ہے انہوں مندر اجنا دیکھو انہوں اپنے اندر دیکھو انہوں سب دی اندر دیکھو کہ میرا رب سب دی اندر ہے اسی لئے ایسی ایک گل کہی دی ہے اتھے بھی کہنا چاہاں گے کہ ہندوان دا رب چڑھ دے پاسے مسلمان نا دا لیندے ہندوان دا رب چڑھ دے پاسے مسلماننا دا لیندے ساڑھا آشکان دا رب چار سفیرے نہ چڑھ دے نہ لیندے درہا گوھر کرو ہندو چڑھ دے والوں مو کر کے پانی دینگے وہ آندھی پوجا کرنگے تا مسلمان لیندے والوں مو کر کے نمازیاں پڑنگے اونا دا ربتہ ایک کوئی دشا چاہے اونا دا ربتہ بڑا چھوٹا جائے ایک کوئی بسے بیٹھا ہے اوہ ساڑھا ربتہ ایڈا بڑا ہے ایڈا بڑا ہے اوہ پرماتما بشاہل ہے ہر جگہ ہو ہے پتے پتے زررے زررے اندر ہو ہے تو اٹھے روم روم اندر ہو پرماتما ہے اس لئے انہوں دیرو حرم چکید نہ کرو مندرہ مسجدہ چکید نہ کرو درو دیوارا چکید نہ کرو انہوں اپنے اندر دیکھو جدو اندر نظر آ گیا تو اسی جتھے جاؤں گے اوہ تو اڈے نہ آ لے کیوں خدا قید کیا ہے دیرو حرم میں یارو رب کو سینے میں سجاؤ تو کوئی بات بنے اور ان آخری لائنچ حضور کی کہندے ہیں آخری لائنچ کہندے ہیں کہ سر کو بس در پہ جھکانے سے بھلا کیا ہوگا سر کو بس در پہ جھکانے سے بھلا کیا ہوگا انسان جاندہ ہے ترمی کستانہ تھی جا کے سیر چکانے دا ہے کوئی نماز میں سیر چکانے دا ہے کوئی پوجا کر دیا کوئی ارداس کر دیا سیر چکانے دا ہے تو وہ کہندے بس اتنا سیر چکانے لگل بن جائے گی یہ صرف سیر چکانے لگل بن دی ہوندی تا تو جندگی کنی جگہ متھے ٹیکی ہے تری گل بنی کیوں نہیں کنیہ ارداسہ کر کے دو متھے ٹیک دا ہے کنیہ پراتھنامہ کر کے دو متھے ٹیک دا ہے کنیہ نمازہ پڑھ کے دو متھے ٹیک دا ہے اگر ایدہ سیر چکا ہے گل بن دی ہوندی تا پھر تک کدوں دی بن جاندی پر حالے بھی تیری زندگی اوٹھے دی اوٹھے ہی کھڑی ہے کوئی تیرے اندر بدلاب نہیں آیا تو ہزارہ بار سجدے کر چکا ہے ہزارہ بار اپنے سرنوں چکا چکا ہے پر حالے بھی تیرے جیونچ کوئی بدلاب نہیں آیا ایدہ مطلب ہے حالے تیرے چکن دی کلائی نہیں آئی حالے تیرے چکن دا ٹانگی نہیں آیا اس لئے سر کو بس در پہ جھکانے سے بھلا کیا ہوگا حضور کہیں دے صرف سرنوں ایدہ چکا انگل کی ہونا ہے کچھ نہیں ہونا پھر کدھا ہوئے گا پھر سرنوں ایسا کی کرنا پہے گا کہ ساڑے جیونچ بدلاب آ جاوے تاہ اوہ دے وارے حضور اپنی آخری لائنچ دست دے ہے کہ سر کو بس در پہ جھکانے سے بھلا کیا ہوگا سر کو بس در پہ جھکانے سے بھلا کیا ہوگا سر سے ہنکار مٹا ہو تو کوئی بات بنے اور کہندے اپنے اتھے جوڑا ہنکار بیٹھا ہے نا کہ میں سرنیمہ نہیں کرنا میرے ورگا ہو کوئی ہے ہی نہیں میں ہی سب تو بڑا میں ہی سب تو اتھم باقی پاپی میں ہی پبھتر آج دی تیری میں ہے نا اتھے بیٹھی ہوئی تیرا سیرتا چوک جاندہ ہے پر یہ میں ہی نہ مٹی یہ میں ہی نہ گئی تاہ گل نہیں ورنی کیونکہ میں دا جندرہ لگا ہویا تاہی تاہ دوار نہیں کھول دا یہ میں دے جندے نو ہٹا ہٹا اس میں نو ہنکار نو یہ ہنکار ہٹے گا پھر تیری اسے بھلا کیا ہوگا سر سے ہنکار مٹاؤ تو کوئی بات بنے اس لئے آج جیسی حضور دے دن تے آئے ہیں تاہ حضور دیاں اینا لائنہ ہی نہیں سمجھ لئیے کہ جیسی چاندیاں ساڑی گل بن جاوے تاہ آؤ ایسی بھی اپنے سرطوں ہنکار نو مٹا دئیے تاہی تا کہن دے جا کے آ جان دا کہ چکو کیونکہ چکنڈل ہنکار ختم ہوندہ ہے اس لئے آج ایسی بھی حضور دے دن تے اونا دے وچنا نو سمجھنا ہے اور جے چاندیاں ساڑی گل بن جاوے راب دے کر تاہ ہنکار نو مٹاؤ اگر چاندیاں ساڑے دل او پرماتما دی چلک سا نو مل جاوے او دا نور نظر آ جاوے تاہ دل چو نفرت نو مٹاؤ اور پریم دا ساج بجاؤ کہ جدری چلے جائیے تو اڑے اندرو پریم دا تو ایسی پریم کر دے پیار نو مسکران دے راب مل کے ایس زندگی گزار دے چلے جاؤ تاہ پھر تو اڑی گل بن جائے گی پرماتما دے نال اس لئے آؤ اپنے مالک دے نال اپنی گل بنائیے اس مالک دی وندگی کریے اس مالک دے نام دے نال جڑیے تاکہ ساڑا ایس جیون سفل ہو جاوے اور ہن سما کافی ہو گیا ہے آخر یہ لائنہ چہی کم آگے کہ میرا مالک ہے میرے ساتھ تو اگر تو اڑے جیونج کوئی مشکل ہے نا اگر ایس ویلے تو اڑے جیونج کوئی پرشانی ہے اگر ایس ویلے تو اڑے جیونج کوئی چنتہ تکلیف ہے تو ایک گل ساڑی یاد رکھے ہو یاد رکھے ہو ساڑی گل آواز آ رہی ہے نا سب تک یہ یاد رکھنا کیڑی گل کہ بیشک ایس ویلے میرے جیونج کوئی مشکل کوئی پرشانی کوئی چنتہ کوئی تکلیف ہے تو ایک گل تو انہوں کیڑی چاہم آگے کہ میرا مالک ہے میرے ساتھ تو مشکلوں کا حلوی نکلے گا جنا گوھر کرنا یہ میرا مالک میرے ناڑ ہے میرے حضور میرے ناڑ ہے تا آج یہ میتے کوئی مشکل ہے نا یہ دا حلوی ضرور نکلے گا مائی روڑی دا بیڑا دبیہ سی نیاز گتی حل نکلے آگا نہیں دبیہ بیڑا بننے لگا یا نہیں لگ گیا حل نکل گیا اسی طرح یہ سادھے جیونج بھی مشکلہ ہے پرشانیہ ہے بشواش رکھو کہ میرا مالک ہے میرے ساتھ تو مشکلوں کا حلوی نکلے گا جمی بنجر ہوئی تو کیا جمی اے ترتی جمی بنجر ہوئی تو کیا یہی سے جلوی نکلے گا دھرا یاد رکھنا بشک جی جمیر بنجر ہو جاوے بشک ترتی سک جاوے پر جی میرا مالک میرے نال ہے نا تب بنجر جمیر چو جلوی نکلے گا کیونکہ چاوے تا اسمبو نو سمبو کر دے اس لئے میرا مالک ہے میرے ساتھ تو مشکلوں کا حلوی نکلے گا جمی بنزر ہوئی تو کیا جہیں سے جلوی نکلے گا نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس نہ توں گھبرا بس دے نیاز میرا کی نہ ہو مایوس نہ توں گھبرا بس دے نیاز میرا کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا دھرا یاد رکھو پھر کی ہو گیا ان دکھا دنہ دیرا ہے کی ہو گیا یہ دکھا دنہ کار ہے نہ ہو مایوس نہ توں گھبرا بس دے نیاز میران کی میران کہندے حضور دوں کیونکہ میران دا مطلب ہندہ شہن شاہان دا شہن شاہ جیدہ کہندے بادشاہان دا بادشاہ میران لفظ فارسی دا ہے جیدہ ارث ہے شہن شاہان دا شہن شاہ یعنی میران 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 نہیں میران میران دا مطلب ہندہ ہے جو شہن شاہان دا شہن شاہ ہے فقرانہ سردار اس لئے حضور گانسلو میران بھی کیا گیا ہے اس لئے کیا ہے نہ ہو مایوس نہ توں گھبرا بس دے نیاز میران کی تو مایوس نہ ہو گھبرا بس حضور دے نام دی نیاز دے انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا بشک اج رات ہے وہ دی نیاز دے کے دیکھ خوشیاں دی صویر بھی تیرے جیون چل ضرور آئے گی خوشیاں دی صویر بھی جیون چل ضرور آئے گی انہند بھی تیرے جیون چل ضرور آئے گا اس لئے اپنے اندرے بشواش رکھو اپنے اندرے یقین رکھو کہ میں جس مالک دے لڑنا لگا ہویاں ہیں میں نو مایوس ہون دی لوڑ نہیں ہے وہ دا حط میرے سرتے ہے تا میرے جیون چل خوشیاں آن گیا میرے جیون چل انہند آئے گا اے راتاں دور ہون گیا خوشیاں دی صویر بھی جیون چل ضرور آئے گی اس لئے اے بشواش اپنے اندر پیدا کرو اے یقین اپنے اندر پیدا کرو بولو ہے اگنے یقین آواز دے دے ایک وان اپنے مالک دے بشواش ہے بس جینا دے اندر بشواش ہے جینا دے اندر پریم ہے تا پھر اونا دے جیون چل خوشیاں دی صویر بھی ضرور آئے گی کیونکہ جدہ پہلے دسیا ہے کہ وہ سمرت ہے دبے ویڑے بننے لان والے اج انہوں دے دن ہے انہوں دے درتے حاضری لگا رہے ہیں تو آڈیاں ویڑیاں بھی بننے ضرور لگن گیاں بس مایوس ہونڈی لوڑنی اپنے اندر بشواش رکھو یقین رکھو میرا مالک ہے میرے ساتھ تو مشکلوں کا حل بھی نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا انت اسی بولنا ہے جہیں سے جل بھی نکلے گا نہ ہو مایوس نہ تو گھبرا رکھ بشواش دے بس نیاز میرہ کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا سویر ضرور آئے گی خوشیاں دا سورج ضرور چڑے گا کیونکہ میں نوہ وشواش ہے میرا مالک میرے نال ہے اس لئے بس اپنے اندر وشواش رکھو جو وشواش نال اس مالک دا ہو گیا وہ پھر سب کچھ لیا جاندہ ہے اس لئے آؤ وشواش نال اپنے مالک دے نام نال جڑیے اپنے اندر اپنے مالک دا بشواش پیدا کریے یقین رکھئے تا پھر جیونچ کدھی کوئی کمی نہیں آئے گی کدھی کوئی ٹوٹ نہیں آئے گی اس لئے نام نال جڑو شبد نال جڑو نفرت بہر بروتہ نو ختم کرو ہنکار نو اپنے اندروں مٹاؤ تا تو اڈی گل بن جائے گی اس لئے آؤ نفرتہ مٹائیے دیل چو بہر بروتہ مٹائیے اپنے مالک دے نام نال جڑیے اپنے مالک دے بشواش رکھئے تاکہ ساڑی گل بن جائے گی کیونکہ جڑا عوضہ ہو گیا گلہ بن جان دیا ہے اتھے بھی تا اتھے بھی اور ہن سما کافی ہو گیا ہے اس لئے اینا وچنا دے نال ہی ایسی آج دے ساسنگ دی سماپتی کرانگے